بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ مجھے آج اپنی بات کرنے کا آپ نے موقع فراہم کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج میں دو سوال قوم کی طرف سے جس میں میری آواز بھی شامل ہے اور دو سوال حکومت وقت کی طرف سے لے کر آیا ہوں میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر وہ کچھے کا علاقہ ہو یا بانہ وزیرستان یا بلوچستان کا کوئی ایریا کبھی ایسا آپ نے دیکھا سنا ہے کہ کہیں دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے کسی ملزم کو پکڑنے کے لیے پولیس یا دیگر ادارے جائیں اور اس کے آگے مضاہمت کرنے والوں کو یہ کہا جائے کہ یہ مقبولیت ہے ان کی یہ بڑے مقبول ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے کیا کچھے کے علاقے میں آج تک جو نوگیریہ بنا ہوا ہے اس نوگیریہ میں جب سے وہ ہے کابزین وہاں ڈاکو اغواکار یہ سارے جو وہاں موجود ہیں آج تک انہوں نے کتنے وردی والوں کو زخمی کیا کتنی پولیس یا دیگر اداروں کی گاڑیوں کو جلایا اور زمان پارک میں قبضہ کرنے والوں نے کتنے عرصے میں جو یہ قبضہ کیا ہوا ہے اس میں کتنے وردی والوں کو انہوں نے زخمی کیا اور کتنے پولیس کی گاڑیوں کو جلایا آپ اندازہ کریں کہ چند ہفتوں میں پولیس کو زخمی کرنے والے زمان پارک کے جو لوگ ہیں وہ دسگونہ ہیں پولیس کی گاڑیاں دیگر سرکاری املاک کو نقصان پنچانے کی تعداد دسگونہ ہے اور کچھے کے علاقے میں یہ تعداد انتہائی کم ہے اور عرصہ دیکھ لیں اب مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا کچھے کا کمانڈر جو ہے ڈاکوں کا وہ اگر عدالت سے بیل لینے کے لیے جائے گا تو اس کو یہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے حاضری لگائے یا جو نیا قانون آیا ہے بائیومیٹرک کا اس سے اس کو استثناء حاصل ہو کیا یہ صرف سہولت زمان پارک کے کمانڈر کے پاس ہونی چاہیے اور اگر کوئی اس کو مقبولیت کہتا ہے تو مجھے یہ جواب دے دے جو قوم کا سوال ہے کہ پانچ چھ سو تربیت یافتہ دہشت گردوں کو لے کے جایا جائے اسلام آباد اور کہا جائے پہاڑیوں سے بھی نیچے اتر کے لوگ جو ہیں وہ پولیس فورس پر حملہ آور ہوں تو اس کو کہا جائے یہ مقبولیت ہے اور جو دوسرے پہاڑیوں پر چڑھتے لوگ ہیں ان کو دہشت گرد بنا دیا جائے یا کہہ دیا جائے یہ تضاد کیوں ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جب سے پاکستان کا وجود ہے عدالتوں کا نظام موجود ہے کہیں ایسا آپ نے دیکھا سنا ہے کہ آپ ایک انٹیرم بے کروائیں اور بغیر پیش ہوئے کروائیں اور بغیر پیش ہوئے وہ کنفرم ہو کیا آپ نے ایسا عدالتی نظام دیکھا ہے پاکستان میں یہ سہولت پہلے کبھی کسی کو میسر ہے کہ آپ کو ایک کیس میں سزا ہو اور آپ ایک سیڈ سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں مگر آپ دوسرے نوہلکوں سے الیکشن لڑ سکیں آپ نے یہ سہولت کسی اور شخص کے لیے دیکھی ہے کہ وہ سزای آفتہ ہو جائے مگر نوہلکوں سے سزای آفتہ ہو تو وہ وہ منٹیں کریں کہ مصور آپ کب تشریف لائیں گے اور آج اور وہ اس عارت کے ہاتھے میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ عدالت یہاں آ جائے اور حاضری لگا لے اور پھر حاضری اس طرح لگے کل کو پھر یہ ہوگا کہ بنی گالا میں حاضری لگے گی زمان پارک میں پھر حاضری کیا مطالبہ ہوگا اور اس کے بعد اگلا کیا سٹیپ ہوگا پھر یہ ہوگا کہ ایک ترازو جو ہے اپنی پسند کا بنی گالا پہ لٹکا دیا جائے گا اور جب چاہے گا کوئی اس کا پلڑا اس سائیڈ کو یا چاہے گا تو دوسری سائیڈ کو کر دے گا مگر جو سوال اصل ہے جو قوم کے بعد حکومت وقت سے قوم پوچھ رہی ہے اور وقت بہت کم ہے وہ یہ ہے کہ یا تو حکومت وقت اس کو پکڑے اور یا حکومت وقت جو ہے وہ بتائے کہ اس پر ہاتھ ڈالنے سے کون سی قوتیں انوالو ہیں کون روک رہی ہیں اور یہ بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کے اندر سے کون آج تک تحفظ دیئے ہوئے ہیں اور کون سی غیر ملکی قوتیں جو ہیں وہ بھی اس کو تحفظ دینے کے لیے دباؤ ڈالتی ہیں اور پھر اگر بتائے گا کوئی یا نہیں بتائے گا تو حقائق یہی ہیں کہ وہی قوتیں وہ ملک کی ہیں یا غیر ملکی قوتیں ہیں وہی قوتیں نواز شریف کی واپسی میں آج تک حائل ہیں یہ ایک حقیقت ہے اور اگر حکومت وقت سب کچھ دیکھتے ہوئے نہیں سب کچھ سچ سچ بتائے گی تو لوگوں کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کا غم و غصہ اس حد تک کو پہنچ گیا ہے کہ اگر اور دیر کر دی تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ملک کو نقصان ہو سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو قومی حکومت کے اکابرین ہیں میری اور قوم کی تجویز ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی مفاد میں جن چیزوں پر آپ نے پردہ ڈالا ہوا تھا ملکی مفاد میں جو سچ پر پردہ آج تک ڈالا ہوا تھا جو ادارے جہاں سے اس کو سرپرستی اور جہاں سے اس کو تحفظ حاصل ہے کہ وہ جتنے جرائم کرتا جائے وہ کہتا ہے نائنٹی سکس مقدمے میرے پہ ہو گئے سینچری پوری کرنے والے ہیں بھئی نہ کرو آپ کو ایک جرم تو نہ مقدمہ آپ پہ ہو آپ جو پولیس کی بین جلاو آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاؤ آپ ملک کے اندر ایک حیجانی قفیت پیدا کرو آپ لوگوں کا حراسہ کرو آپ ملک کے اندر ایک ایسی قفیت پیدا کر دو کہ ہر جانب مایوسی آ جائے تو پھر آپ کہو کہ مقدمات بھی نہ بنے میں سمجھتا ہوں کہ قومی حکومت کے عقابرین کو اس بلڈن کے سامنے جا کے سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے کہ یہ یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ یہ اس کا تحفظ کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہ تحفظ نہ چھوڑا اگر اس کی سرپرستی نہ چھوڑی تو خدا نہ خواستہ ملک کو کوئی نقابل طلافی نقصان پہنچ گیا تو پھر ہم زمیبار نہیں ہیں وہ دو ہزار ستارہ کے کردار زمیدار ہیں یا ان کی باقیات زمیدار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ شخص کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میری جو بہتر سالہ لڑکا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری پچھتر سالہ بیوی گھر میں اکیلی تھی زمان پارک میں اکیلی تھی اور چادر اور چار دواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے بھئی اگر دو سو دہشت گردوں تربیت یافتہ دہشت گردوں کی حسار میں بھی اگر پچھتر سالہ اس کی بیوی اگر اکیلی تھی تو کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ اس کے ارد گرد چار پانچ ہزار مسلح گروہ ہوں تو وہ سمجھے گا کہ اس کو تحفظ حاصل ہے جس طرح وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں جائے آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون پر ایک الزام آج تک ہے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا اس وقت کے لیڈر اس وقت کے پرائم نسٹر اگر سپریم کورٹ بار بار بلائے اور بار بار وہ حاضر ہوں تو ان کے لیے اس وقت اگر دو چار سو لوگ اگر سپریم کورٹ کے ہاتھے میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں اور ایک آدھ گملہ ٹوٹ جائے تو اس کو آج تک کہا جاتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والی جماعت ہے ایف آئی آر درج ہوتی ہے بے شمار لوگ جو ہیں وہ نہل ہو جاتے ہیں بے شمار لوگوں کو سزا ملتی ہے سٹنگ اس وقت کے جو کیبنٹ کے لوگ تھے وہ بھی گرفتار ہوتے ہیں ان کو سزا ہوتی ہے وہ نہل ہو جاتے ہیں الیکشن کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے تو مجھے یہ بتائے کوئی کہ سپریم کورٹ پر کتنی دفعہ امران خان صاحب نے حملہ کیا اپنے جتھے کے ساتھ اور اس کے بغیر بھی یہ باقی کارکنوں کو سہولت باقی دہشتگردوں کو سہولت باقی ٹرینڈ لوگوں کو سہولت میسر آج تک ہے کہ وہ جتھے لے کر جس چاہیں جوڈیشر کمپلیکس میں داخل ہو جائیں جس سپریم کورٹ میں چاہے داخل ہو جائیں دروازے ٹوٹ جائیں چھتوں پہ چڑ جائیں دواریں پھلان کے اندر چلے جائیں یہاں تک کہ آنسو گیس کے شیل پھینکیں خود وہ وہ کہاں سے انہوں نے حاصل کیے یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ اٹھا کے پھینکیں اور آج تک آج تک توہینِ عدالت کی ایف آئی آر ان پہ درج نہ کروائی جائے اگر اس کو مقبولیت کہتے ہیں تو پھر سنو مقبولیت کی اگر یہ روایت اور یہ ایک نیا کلچر جو پیدا کیا جا رہا ہے اور کر دیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج کراچی سے بھی آوازیں کان لگا کے سنیں وہ سننے کو مل رہی ہیں کہ ہم اپنا حق چھین کے لیں گے وانا وزیرستان بلوچستان سے خیبر پختونخواہ کے ایریا سے بھی یہ آوازیں سننا شروع ہو گئی ہیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم اپنا حق جو ہے چھین کے لیں گے جب آپ ایک مجرم کو پکڑ نہیں سکتے جب آپ ایک مجرم کو آپ دہشتگردی کی تعریف کیا ہے دہشتگردی کی تعریف یہ ہے کہ کچھے سے اگر وردی والے پہ کوئی حملہ کرے تو وہ دہشتگرد ہے اگر زبان پارک سے بردی والے پہ کوئی حملہ کرے تو وہ مقبولیت ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ دو دن سے باتیں ہو رہی ہیں کہ زمان پارک میں اپریشن کیا گیا ان کے دروازے تک جو ہے وہ لوگ پہنچ گئے مشینری پہنچ گئی اس اپریشن کی ہم مضمت کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے کوئی بتائے گا کہ وزیرستان بلوچستان میں جب ادارے اپریشن کرتے ہیں دہشتگردوں کے خلاف تو پھر وہاں تو ان کے مکان جو ہیں ان کی رہشیں جو ہیں وہ مسمار کر دی جاتی ہیں کیوں کی جاتی ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں پھر اور اگر یہ اس سے بڑا جرم کرتا ہے تو اس کے گھر کے سامنے جانا جرم بن گیا ہے اور کیا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دیکھنا پہلے پڑے گا کہ جو یہ فیل کرتا ہے اس کی شکل کیسی ہے اس کا نام کیسا ہے اور اس کے بعد دہشتگردی کی تعریف ہوگی یا پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وردی کا رنگ کیا ہے اس کے بعد کوئی دہشتگردی کی تعریف ہوگی پھر بتایا جائے نا اس قوم کو اور پاکستان خدا نہ خاصتہ پچھلے آٹھ ماہ سے خاص طور پر جو کچھ یہ چاہتا تھا سبل نام فرمانی عملا اس نے کر کے دکھا دیا اور وہ لوگ جو فیض عام کرتے رہے اس پاکستان پر آئی تو ایک اور شخص ایسے ادارے پر جس کو پاکستان کے لوگ جو ہیں مجھ جیسے لوگ بھی بڑے عزت اعترام سے اس انصاب کے ادارے کا نام لیتے تھے لیتے ہیں اگر اس کے سابقہ سربراہ کی آڈیو جو آ جائی ہے جو الفاظ اس نے جس طرح استعمال کیے جس طرح کسی کو مخاطب کیا شرم آتی ہے شرم آتی ہے پاکستانیوں کو کہ ایسے لوگ بھی انصاب کی کرسی اور وہ کرسی جو انصاب کا سربراہ کہلائے وہ اس طرح کی گفتگو کرے تو پھر بھی مجھے یہ اجازت نہ ہو کہ میں یہ کہوں کہ اس کو پکڑا نہیں جا رہا اور نواز شریف کو انصاف نہیں دیا جا رہا پھر مجھے یہ کہنے میں کیا آج بھی ہے کہ یہ چار پانچ سو ٹرین مسلح لوگوں کو لے کے جائے اور اس کی خیش مرضی پر نو مقدمات کی ایک دن میں نہیں چند منٹ میں اس کو رلیف دے دیا جائے جس کے ثبوت پروف موجود ہوں انٹیلیجنس اداروں کے پاس اداروں کے پاس بھی کہ یہ اس نے فیل کیا ہے اور میرے تمام پروف تمام ثبوت نواز شریف کی بے گناہی کے کہ ظلم کیا گیا تھا جبر کیا گیا تھا وہ موجود ہوں تو کیا مجھے بھی پھر مسلح لوگوں کو لے کر جانا پڑے گا اپنے انصاف کے لیے کیا یہ روایت ہم بنا رہے ہیں پھر اس کو پاکستان کہو گے اس کو پاکستان کا قانون کہو گے اور پھر کس طرح قوم کو آگے لے کر جاؤ گے پھر یہ کہا جاتا ہے اور آج بھی یہ کھلے عام کہہ رہے کہ غیرت کرو بلکہ وہ من لفظ استعمال نہیں کر رہا جو اداروں کو بغیرتی کے لفظ القاب سے یہ نواز رہا ہے سنو تم لوگوں کو اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر اس کو کہتے ہو یا پولیٹیکل فورسز کے سربراہان کا نام لے کر ان کو بغیرت اور بزدل کہتے ہو سن لو ٹیریان سے لے کر تمہاری آڈیو ویڈیو تمہارے کردار کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہی ہیں اور جس کا کردار ٹھیک نہ ہو وہ غیرت مند نہیں ہوتا اور جو غیرت مند نہ ہو وہ کبھی دلیر نہیں ہوتا اور دلیر جو نہ ہو اس کو بزدل کہتے ہیں کیا تمہاری تعریف اس آڈیو ویڈیو کیریان کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے جو لوگوں پہ تم انگلیاں اٹھاتے ہو اور کیا تم نے نواز شریف پر جس طرح ان چار کرداروں سے مل کر حملہ کیا تھا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم کس وقت تک کس وقت تک حکومتے وقت جو ہے وہ قومی مفاد میں چپ رہے گی کس وقت تک اس کو چھوٹ ملے ملتی رہے گی کہ یہ کھلوار پاکستان سے کرتا جائے میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اور ایسی دیر ہو جائے گی کہ پھر ہم ستر سے کھتر تک جاتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں لگا تھا خدا کا خوف کریں پالیسی ساتھ بھی کریں اور اگر مجھے ہی کوئی سوال یہ کرے کہ میں کن سے مخاطب ہوں تو میں خود اس کا جواب دے رہا ہوں میں ان سے مخاطب ہوں جو پانچ کردار دو ہزار ستانہ کے جن جن اداروں میں بیٹھے تھے اور جو قوت اداروں سے ان شخصیات کو میسر تھی اور انہوں نے کردار ادا کیا جس حالت کو پاکستان پہنچا میں ان اداروں سے مخاطب ہوں کہ پاکستان کو نہ بچاؤ گے اس سے اس پتنے فسادی سے تو آپ سب لوگ بھی اترے بڑے مجرم ہوگے جتنا فسادی پاکستان کی تباہ کاری میں پاکستان کی بربادی میں اس حالت کو پاکستان کو لے کر آ گیا ہے آج حالت یہ ہے کہ کوئی ادارہ اس کے عام ورکر کو نہیں پکڑ سکتا اگر یہی پیمانہ مقبولیت کا تو پھر کچھے کو لوگوں کو بھی اجازت دو پھر بانہ وزیرستان کے لوگوں کو بھی اجازت دے دو پھر اجازت دے دو کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس تو پھر ہمیں اجازت دے دو کہ تمہیں انصاف نہیں مل سکتا تم بھی ایسے مسلح جتوں کے ذریعے انصاف لے لو تو کسی کو پھر کوئی شک نہ رہ جائے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے کیسا ہوگا تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ پاکستان جس حالت سے آئی دو چار اور جن جن کرداروں نے کیا ہوا ہے قومی حکومت کو وہ کردار بھی بے نکاب کرنے ہوں گے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی شکریہ نہیں دیکھیں میں بڑا کلیر ہوں اور میں کبھی بلا وجہ اس طرح کا کسی پہ الزام نہیں لگا تھا وہ اپنا ٹیسٹ کیوں نہیں انہیں دیتا خون کا پھر ہوا میں جو مولد آج تک وہ پچھلے چھ سات سالوں سے آئے زمین پہ آئے تو اس کو زمینی حقائق کا پتہ چلے یا مکمل اوپر چلا جائے تو کون کی جان چھوٹ جائے بات یہ ہے کہ درمیان میں جو کھڑا ہے جو استعمال چیزیں وہ کرتا ہے وہ اس کو اڑاتی ہیں اوپر وہ چار دن اندر رہے آپ کو پتہ چل جائے گا ثبوت مل جائے گا دیکھیں میں تو بڑا کلیر ہوں کہ کوشش کی جا رہی ہے ایک نئے انداز میں دوہزار اٹھارہ کا ہے ری پلے کرنے کی مگر دوہزار اٹھارہ کا ری پلے نہیں ہو سکتا آج قوم جاگ رہی ہے اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں دیکھتے بھالتے ہم نے گردن پیش کی کہ جو نفرت کی آگ جو جو توپوں کا رخ قومی اداروں کی جانب تھا ان پانچ کرداروں کے کردار ادا کرنے کی وجہ سے جو غم و غصہ تھا دوہزار اٹھارہ کا قوم کو وہ توپوں کا رخ بھی قومی مفاد میں ہم نے اپنی جانب موڑا اس لیے کہ اداروں پر قوم کا اعتماد بہا لوگ قومی ادارے ہیں اس وجہ سے آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی اگر ہم زخمی تو ہم تھے تکلیف تو ہمیں تھی نقصان تو ہمارا ہوا تھا کیا آج تک ہم نے کبھی کوئی مسلح جتھا تیار کیا ہے کیا ڈنڈا بردار فورس تیار کی ہے کیا غلیل بردار فورس تیار کی ہے کیا ہمارے لیڈر کو زہر تک نہیں دے دیا گیا کیا ہمارے لیڈر کو تین دفعہ پرائیم میسٹر شپ سے ہٹایا نہیں گیا ہم نے کتنی دفعہ ایک مسلح مضامت کی ہے نہیں کی مگر ایک مرتبہ اترنے کے بعد حالانکہ دوہزار اٹھارہ میں بھی قوم نے منتخب نہیں کیا تھا قوم پر مسلح کیا گیا تھا پانچ کرداروں کی جانب سے مگر ہٹا ہے تو اس کو وہ برداشت نہیں ہو رہا اس کو سبر ہی نہیں آ رہا اور سبر نہ آنے کی وجہ بھی ایک اور ہے وہ پانچ کردار بھی پیچھے اس کو پوش کر رہے ہیں کہ بچہ آگے ٹر اللہ پھلی کرے گا کیوں اس کو کہہ رہے ہیں اکسا رہے ہیں کیوں ان کو علم ہے کہ یہ اگر مورا پٹ گیا کیفر کردار کو پہنچ گیا تو باری اس کے بعد ہماری آئے گی یہ ہے وہ وجہ میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ اپنی تقریب اپنی پیس کانسلس میں اپنے فیصلہ سازوں کا ذکر کرتے ہیں کہ فیصلہ ساز بھی یہ بات کو سمجھے اور آپ اپنی اپیل بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ حالات کو کنٹرول کرنے کے والے تھے فیصلہ ساز بھی اپنے کردار تھے گورنمنٹ تو آپ کی ہے تو پھر کن فیصلہ سازوں کی ضرب آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کا سوال کرنے سے پہلے جواب دے چکا تھا پھر دورا دیتا ہوں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوال کریں گے کہ میں کن سے مخاطب ہوں تو میں نے تو کہہ دیا میں جو پانچ کردار جن اداروں سے تلک کرتے تھے میں انہی اداروں کو مخاطب کر رہا ہوں میں بڑا کلیر ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت وقت جو ہے کسی قومی مسلت کے تحت قومی مفاد کے تحت آٹھ ماہ سے پردہ نکاب سے نہیں اتار رہی یا ان جو کردار ہیں جو آج بھی اس کو سہولت دے رہے ہیں اگر ان کے نام نہیں لے رہی تو قوم کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے آپ کو قومت دے رہے ہیں آپ نے عمران خاک کو قومت سے مغالا تو اس تاہم تک اس کی مقبولیت کافی کم تھی لیکن اب اس کا جو مقبولیت گراث ہے وہ کافی اوپر جا جا جکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ کال کرتا ہے لوگ بغیر اس کے پیچھے گھڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ایک ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے رول کردار کی وجہ سے اور اداروں کا پیچھے ہٹنے کی وجہ سے آج کراچی جیسے شہر سے دوبارہ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہم اپنے حقوق چھین کے لیں گے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کیا جانا ہے تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اور جو آپ کے ساتھ بھائی بیٹھے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نام لیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر غم و غصہ اسی طرح بڑھتا گیا اور حکومت وقت جو ہے قومی مفاد کی مسئلت کا شکار رہی تو میں قومی مفاد میں نواز شریف کی قربانیوں کو رائے گا نہیں ہوتا دیکھ سکتا جس طرح پاکستان کے عوام نواز شریف کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے جو انہوں نے پاکستان کے جمہوریت کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے جو قربانیاں دی تھی وہ کسی طور پر قربانیاں رائے گا نہیں جانے دیں گے ہم سب کچھ بتائیں گے یہ فرمایے گا کہ آپ نے تو کردار کے بات کیا ہے عمران خان جو کچھ بھی کریں قوم میں سامنے ہیں آپ گرسار کیوں نہیں کرتے کیوں دھتے ہیں عمران خان کو گرسار کرنے سے بار بار یہ میں کہہ چکا ہوں کوئی کردار ہوتے ہیں ظلم خلیل ذار وہ ہوتا ہے افغانستان کا پیدا اور جو مسلمان ممالک میں اس کا رول ہوتا ہے اور پاکستان کے بارے میں اس کے جو خیالات ہیں اسی طرح پاکستان کا ایک ظلم خلیل ذار پیدا ہو چکا ہے اور جو پاکستان کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو کشمیر کے ساتھ وہ کر چکا ہے اس کے بعد پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے لیے وہ عالی قبطوں کا عالی آقار بنا ہوا ہے تاکہ پاکستان جیسا نیوکر پروگرام رکھنے والا ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کو خدا نہ خاستہ نقصان پہنچے نواز شریف کی کبھی بھی 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 اور دوسرا کیا انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ پہلے عمران خان کے آہل پرا دیا جائے تو اس کے بعد وہ مٹتا ہوں نواز شریف کی کبھی بھی نواز شریف اس ذرف کا آدمی نہیں ہے نواز شریف جس کا نام ہے وہ پاکستانی قوم کا وہ مسیحہ ہے وہ محسن ہے جس نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا دیتے ہو عمر قید کی مجھے بار بار سزا دیتے ہو تاہیات ناہلی کی میرے پہ کاتنالہ حملہ کرتے ہو مجھے جیل میں زہر دیتے ہو مگر اس کے باوجود بھی میں وہ نہیں کروں گا کہ جس کے لیے میں نے قربانیاں دیں اور جو کردار عمران خان ادا کر رہا ہے مگر یہ آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کو واپسی میں وہی رکابٹیں حائل ہیں وہی چیزیں حائل ہیں جو عمران خان کی آج سرپرستی کرتی آپ کو نظر آ رہی ہیں آخری دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں یہ قومی حکومت ہے اور قومی حکومت ہوتے ہوئے بھی اگر یارہ جماعتیں مل کے آٹھ ماہ میں اس کا گند صاف نہیں کر سکیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کتنا بڑا نقصان وہ چار سالوں میں کر چکا اگر اس کو ایک سال اور دے دیا جاتا یا مل جاتا تو وہ کتنا بڑا نقصان کر جاتا بھلے مسلم لیگ نے اپنی مقبولیت کھولی اس گند کو اٹھا کے مگر ہم نے قومی مفاق میں قومی قربانی دی مگر اپنی قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیں گے دیکھیں پہلا سوال جو آپ کا ہے نا پاکستان تو ایک ہی ہے اور پاکستان ایک میں جو غریب آدمی ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے پاکستان پہ بلکہ زیادہ حق ہے جتنا امیر آدمی کا اس پاکستان پہ حق ہے تو اگر امیر آدمی جو ہے پاکستان میں کمفرٹیبر ہوگا تو حکومت وقت کوئی بھی ہو اس کی ذمہواری ہوتی ہے کہ اپنے نچلے سطح کے یا غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کو سبسیڈی دے کر ان کو سہولت دے تاکہ وہ بھی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ریلیف محسوس کریں جو کہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے یہ سوال کا کہ ہم حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ دوزار چودہ میں بھی سوال ہوا تھا کہ اگر دھرنے دلوائے گئے ہیں اور جو طاقتور حلقے اس کے پیچھے ہیں دھرنے کے تو آپ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے تو حکومت بے اختیار ہوتے ہوئے بھی ہم نے انرجی کرائسز دور کیا ہم نے سی پیک پاکستان کو دیا ہم نے پاکستان کے اندر سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا جس کی وجہ سے آج لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ بے اختیار ہوتے ہوئے بھی مسلم لیگ نے یہ کارکردگی دکھائی اور اگر دو پرسنٹ بھی اس کو سہولت ہوتی اداروں کی جانب سے یا ایک پیچ پہ ہوتے دو پرسنٹ بھی تو مسلم لیگ کیا کردگی دکھاتی یہ آج لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ سب مزاری کیا ہے کہ آپ کی قطفت حکومتے زندے سے ہاتھ کر ہو دیا ہے یہ سیاسی تمہیں دے نسانی ہو یہ بتایے گا کہ محمد مہاشی کی بطلباقی حکومت اور اسمیشمنٹ کے خرید پر رہے ہیں یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں ابھی آپ نے کہا ہے تو وہ حکومت ہے میں بلکل کے لئے ہوں میں تو یہی بات اگر اجازے دیں بات کرنا میں یہ کہتا ہوں کہ حکومتے وقت کو تو پاکستانی قوم بھی پکار رہی ہے اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ملکی مفاد میں آپ نے جن چیزوں پر پردہ داری کی ہوئی ہے اب وقت آگیا ہے کہ اس پردہ داری کی وجہ سے تحفظ دیا جا رہا ہے عمران خان کے جرائم کو اور اگر وہی پردہ داری جو ہے وہی رکابتیں نواز شریف کی واپسی میں بے کنا ثابت ہونے کے باوجود ان کو بری آج تک نہیں کیا جا رہا تو قوم کے سامنے وہ چیزیں رکھ دینی چاہیے قوم فیصلہ کرے پھر اور ہم اس میں بڑا کلیر ہیں اور یہ وقت آگیا ہے کہ ہم اب بتائیں گے اور بتانا پڑے گا کہ وہ رکابتیں جو ہیں وہ عمران خان کو کیوں تحفظ دے رہی ہیں اور نواز شریف نے اتنی بڑی قربانی جو دی وہ ضائع کون کر رہا ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے یا ملک کی تباہی کرنے کا باعث مان رہی ہے بہت شکریہ